موسکر بریک کے بعد آپ کا کیکیڈی نیوز میں ایک بار فیر بہت بہت سواگت ہے اس وقت کی کچھ خاص خبریں ہیں ان کے طرف رکھ کرتے ہیں زلادکاری ڈاکٹر راجہ گڑپتی آردوارہ گواشرہ استھل کانہا گوشالہ راجیندر نگر بارڈ نگر پنچایت اس کا بازار میں گوونش کی ویدھی ویدھان سے پوجہ کی گئی بطا دے زلادکاری ڈاکٹر راجہ گڑپتی آردوارہ کانہا گوشالہ اس کا بازار میں گائی کی بچیا کو گڑ کھلا کر مالا پہنایا گیا ساتھی ساتھ نگر پنچایت اس کا بازار پرتنیدی حیمت جیسوال دوارہ بھی گائی کی بچیا کو گڑ کھلایا گیا ویدھر آدکاری نے اوپستت لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ گوونش کی کھان پان ایوام انی ویوستہ کا دھیان رکھیں بطا دے اس افسر پر اپروپ کے اترکت مکھے پشوچی قصہ ادکاری ڈاکٹر جیون لال ادھی شاسی ادکاری نگر پنچایت اس کا بازار ابھیناو شیرواستو اور سونو مشرا سمیر کشپ ویشال اگرہری سباسس سہیت ان ادکاری بھی اوپستت تھے ستنار نگر سے ایک خوار آ رہی ہے اس کے طرف رکھ کریں گے جہاں پر آستہ کے مہاپرب چھٹ کو لے کر شیو مندر پریسر سمیت سبھی گھاٹ میں ساف سفائی کا کاریا چیرمن پرتینیدی حیمنت جیسوال کے نردیشن میں یودستر پر شروع کر دیا گیا ہے سونوار کو ساف سفائی کا جائزہ لینے پہنچے ادکش پرتینیدی حیمنت جیسوال نے کہا کہ چھٹ پوجا پر پر اس تھان ساف سفائی کے ساتھ نگر پنچات کے پورے گھاٹ کی رنگائی پتائی کا کاری بھی جو رو پر ہے گھاٹ پر پرکاش کی ویوستہ کو لے کر سمبندت کرمچاریوں کو نردیشت بھی کیا گیا ہے کہ وہ چھٹ پر کے پورو سبھی تیاریاں پوری کر لیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھٹ پر کو لے کر نگر پنچات اس کا بازار میں وشیشہ صفائی ابھیان بھی چلایا جائے گا جس سے آنے والے شردالوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے ہر سمبھاؤ پریاز بھی کیے جائیں گے مدبردیش کھرگون سے خبر سامنے آئی ہے جہاں پر بھی خنگاو شہر سے نیمت روپ سے نکلنے والا گیلا سوخا کچرا سوکشتا واہانوں سے اکٹھا کر نگر پریشت دوارا گرام پچمبہ کے رہواسی شتر میں کھولے میں فیکا جارہا ہے جس سے گرام پچمبہ کے رہواسی گندگی اور بدبو سے پریشان ہو رہے ہیں بھی خنگاو شہر سے لگا گرام پچمبہ جو گرام پنچا تا ٹیملا میں آتا ہے جہاں بھی خنگاو نگر پریشت دوارا نگر سے نکلنے والے ویشتے اس کچرا رہواسی شتر میں فیک دیا جارہا ہے جس سے گرام پچمبہ کے رہواسی کئی دنوں سے پریشان ہے اور وہی پاس میں ہی استحت مدھارمی کسطلوں کے درشنارتھی کو بھی کچرے کی درگند سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پچمبہ کے رہواسیوں نے کہا کہ اگر نگر میں کوئی پشو مر جاتا ہے تو اسے بھی کھولے میں فیک دیا جاتا ہے نگر پریشت نے کہنے تو اس ستھان کو ٹریچنگ گراؤنڈ کے روپ میں چائنیت کیا گیا ہے لیکن کچرے کی ٹریچنگ نہ کرتے ہوئے کھولے میں ہی کچرے کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں سمسیاں یہ ہے کہ جو نگر پالی کا ہے وہ گاؤ کا ویسٹ ہے جو اپسیسٹ پدارت جو لکل رہے روچ کے وہ یہاں لکے پھیک رہی ہے پانچائت کی اس میں اور یہاں پہ ایک دھارمی کی ستھل بھی ہے یہاں پہ کئی لوگوں کی بسکی آئے تین چار سو لوگوں کی تو یہاں پہ بچے بیمار ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمسیاں آ رہی ہے کافی ہے تو کیا چاہتے ہیں آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیٹی سے تھوڑا اور دور لے کے جائے کیونکہ سام کو یہاں پہ جلا دیتے ہیں لوگ اور سب ہی دھواں پورا نگر میں جاتا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے یہی مانگے گی نگر سے تھوڑی دور اس کو لے کے جائے اس طریقے نگر پریشت میں آپ نے کوئی آویدن یہاں کی طریقے سے بات کریں چار پانچ بار آویدن دیا ہے بول دیا ہے اور سکایت بھی کریے 181 پہ وغیرہ تو وہاں پہ کوئی کیا نام لیکھتے ہیں اپنا آکاس پریجا پیت اور اس کے سائٹ میں ایک پرائیٹ زمین پر نگر پریشت دورہ کچھرہ پھیپا جا رہا ہے اور وہ کچھرے کی جو بدبو ہے وہ گرامیڈ شہتر تک پوچھے جیو گرامیڈ شہتر تیڑنا پانچار میں آتا ہے تو آپ کے دورہ کیا کروئے کی جائے اس کے دورہ اس شہتر میں عدیتر پرانا کچھرہ ہے جیسے لگیسی ویسٹ کہتا ہے جیسے لگیسی ویسٹ کو ہٹانے کیلئے نگر پریشت کے طورہ تینڈر لگا دیا گیا ہے جس کا ورک وارڈر بھی دیا گیا ہے اور اسی ماہ جو پورا کچھرہ ہے اس کو ہٹانے بھی کروئی اور ہم نے سپس چندر دیش دیئے ہیں کہ کچھرہ دردہ نہ پیٹا جائے اسے ٹنزی نورن میں لے جا کر الگ لگتے ہیں سب بیتنگوہ نگر پریشت ادھیکشت کا آروپ ہے کہ نگر پنچار کے جو سیومو ہیں وہ اپنی منمانی پوروک اس ماہ پر کچھرہ ڈالنے کا وقت ہے تو کیا کہنا چاہیے آپ منمانی پوروک تو نہیں ہے ہمارا کچھرہ جو سپس چندر دیش دیئے گا ہے سوچتا برباری ہوگا دروگا کو کی کچھرہ جو ہے ڈنچی نورن پر لے کر جائے گیلا سکر کچھرہ لگ کیا جائے اور جو لگیسی ویسٹ ہے اس کو کم کرنے بھی ہمارے پورا پیاس دی جائے آپ کی سمسیا یہ ہے چناؤ کو لگر سبی پارٹیوں نے اپنی طاقت کو زمینی اسطرپن لگانے کا جو رو سے کام کیا بوکاروں سے کانگریز پرتیاشی شویطہ سنگھ نے گرامیڑ شیطر کا دورہ کر لوگوں سے سمرتھن مانگا اس دوران لوگوں نے اپنی سہیت ان سمسیاں کو ان کے سامنے رکھنے کا کام کیا انہوں نے گرامیڑوں سے سمسیاں کے سمادھان کا بھروسہ دیا لوگوں نے کہا کہ پچھلے بار جو چوک ہوئی اس چوک کو اس بار نہیں ہونے دیں گے موسیقا آج سبح میں میرا سمسیاں کے سامن کی گاؤں میں سارے پٹیوں نے اور ہمی کھالا پتھر میں ہے تو اس کے پارے میں مجھ پور جا رہا تھے تو اس نے اتنا گرامی ملاتا ہے اس کا بحیم اس کے سنپرد میں اور جو یہاں کی سمسیاں والے پتھر ہیں کہ تو اس کے لئے پتھر ہیں کتنا جن سمرسن پیار مل رہا ہے ان لوگوں کا بہت آشراوات مل رہا ہے لوگوں کا یہ اس لی ہے پریم ہے کہ اپنی بہت دیکھیں پچھلی بار چناؤں میں بھی ایک لاکھ لوگ بہت کم سمیہ میں ایک بہت کے روپے مجھے کو سکر کر لیے تھے اور اس بار جو تھوڑی بھول ہوئی تھی ایسا لوگوں کا کرنا ہے میرے حساب سے تو ہمارے میں کچھ کمیاں رہی ہوں گی لیکن ابھی اس بار سب لوگ میرا پورا بکاروں کا پریوار آشراوات دے رہا ہے سب سے جو جھٹل سمرسیہ ہے ابھی بھی ہم لوگ اگر پانی کے لیے ترس رہے بکاروں جیسے شہر میں جو چھیتر میں بکاروں بودھک نگری ہے اور یہاں پہ بیسے جیسے بڑا پلانٹ ہے بہت نام ہے ہمارے بکاروں کا اس کے باوجود اگر پانی جیسی چیز کے لیے ہم ترس رہے ہیں تو بہت دنباہ کی پون بات ہے یہ آج رکبات سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دھانا بلس کے سپائیوں کی دبنگئی کی جو گھٹنا ہے وہ سامنے آئی ہے دھابا سنچالک کو گالی گلوج کر مار پیٹ کرنے ہوئے آمارا سپائی دھابا بند کرانے کی دھمکی دے ڈالے ساتھی تھانا نواب گنج کے سپائیوں کا گالی گلوج کر دھمکی دیتے ہوئے ویڈیو جو تھا وہ بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا بتاتے سپائیوں نے جھوٹا کھانا دھابا سنچالک سے گرم کرنے کو کہا تھا جس کے بعد سنچالک کے منع کرنے پر سپاہی آگ ببولہ ہو گئے سپائیوں نے دھابا سنچالک کو گالی گلوج کر دھابا بند کرانے کی دھمکی بھی دی تھانا نواب گنج شیط کے بائی پاس روڈ گنگن ڈھابے کا یہ پورا ماملہ ہے موسیقی موسیقی